ہیلو کسان بھائیوں میں سمرنجی سنگھ سواغت کرتا ہوں آپ کا اپنے چینل کسان اڈا پہ کسان بھائیوں آج کس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے یادی آپ جو ہے مارچ یا اپریل کے مہینے میں سنگل بڑ پلانٹنگ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ایک ایک آنکھ کے گننے کی بوائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیسے کرنی ہے کونڈ کونسی جو ہے آپ کو سادھانیا بھرتنی جیسے جو ہے آپ کے گننے کا جو جمعہو ہے وہ جو ہے کسان بھائیوں آپ یہ ویڈیو میں دیکھ پا رہے ہوں گے ہم لوگ جو ہے سنگل بڑ سے جو ہے اپنے گننے کی بوائی کر رہے ہیں کیونکہ کچھ گننے ایسے ہوتے ہیں جو کسان بھائیوں جو ہے ہم لوگ اس کو سیڈن کا مارے پاس کام ہوتا ہے جس کو ہم لوگ ملٹیپلای سنگل بڑ سے ہی کر سکتے ہیں تو ان کی جو ہے بوائی کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے اس کے وارے میں جو ہے ہم لوگ جانیں گے تو جیسے آپ دیکھ رہے ہوں کسان بھی یہ جو ہے ہم لوگ گننے کی بوائی جو کر رہے ہیں یہ تقریبا ہم لوگ ایک فٹ کا فانسلہ جو ہے بڑ سے بڑ کا رکھ رہے ہیں جتنی بھی بڑ ہیں کسان بھائیوں وہ اوپر کی طرف جو ہے ہم لوگ کر کے کونڈ کے اندر جہاں ڈال رہے ہیں اس کے اوپر ہلکی ہلکی جو ہے مٹی رہا رہے ہیں آپ دیکھ رہوں گے جتنی بھی گننے کی بوائی ہو رہی ہے یہ دیکھ رہوں گے یہ سنگل بڑ کی گننے کی بوائی ہو رہی ہے جس کو ایک ایک آنکی ٹکڑوں میں گننہ کاٹا گیا ہے اور اس طرح سے جو ہے ایک ایک فٹ کا فانسلہ جو ہے بڑ سے بڑ کا جو ہے ہم لوگ رکھ رہے ہیں اس کے اوپر ہلکی ہلکی مٹی جو ہے ہاتھ سے جو ہے چڑھائی جا رہی ہے اب اس کے بعد ہم لوگ کریں گے کیا کہ اسی جو کون ہم لوگ جس میں گننہ بوائی ہو رہے ہیں انہی کونوں کے اندر ہلکا ہلکا پانی کسان مہینوں بھرا جائے گا یعنی کہ پورے کھیت میں ہم لوگ سچائی نہیں کریں کہ خالی کونوں کے اندر ہلکا ہلکا پانی جو ہے اس کے اندر دوڑایا جائے گا جس سے ہوگا کیا کہ کسان مہینوں جو آپ کا گننہ جو بویا ہے اس کو اچھا موشن ملے گا سنگل بڑ پانٹنگ اگر آپ کے ہاں یہ سوکھا ہے یا گرمی ادھک پڑ رہی تو کسان مہینوں وہ سوک جائیں گی تو اس میں کیا کرنا چاہی سب سے بڑھا طریقہ یہی رہتا ہے کہ اگر آپ آخری مارچ گننے کی بوائی کرنے جا رہے ہیں سنگل بڑ سے تو ہلکی ہلکی مٹی ڈال کے کونوں کے اوپر یعنی کونوں کے اوپر اس میں کونوں کے اندر آپ ہلکا پانی چلا دیں اور جس سے ہوگا کیا جب کسان مہینوں آپ اس میں پانی لگا دیں تو تقریباً 3 سے 4 دن کے بعد میں جو اوپر والی مٹی ہے کونوں کے یہ آپ اسی کونوں کے اندر ہلکا ہلکا گرہ دیں جس سے ہوگا کیا کہ جو آپ کا موشر ہے وہ اندر کسان مہینوں ہولڈ رہے گا تو ایسا آپ کو تبھی کرنا ہے جب آپ پانی لگانے کے بارے میں تقریباً 4 سے 5 دن یا ایک ہفتے بعد آپ سوکھی مٹی جو اوپر والی کونوں کی ہے وہ اندر ہلکا ہلکا گرہ دیں بہتر جمعہ آتا ہے گناہ جو ہے اندر ٹائٹ بھی جمین نہیں ہوتی اس پر ہلکی مٹی پڑی ہوتی اس کے بعد اوپر سوکھی مٹی ڈالتے ہیں تو برورا جو ہے کونوں میں بنا رہتا ہے انہیں کونوں کے اندر آپ کو پہلے جو بھی آپ کو ڈے ایپی جو جو ریان ڈاللی ہیں وہ ملا کر خاد آپ انہیں کھالے کونوں کے اندر پہلے ڈاللیں اس کے بارے میں آپ گناہ کی ب句ہائی کرے ہیں یسی ہم لوگوں نے بھی پہلے اس میں خاد ہم لوگ ڈال چکے ہیں اس کے بار میں جو ہے گھنے کی بڑائی کر رہے ہیں اور 22iasm کی دوری ہے single line trench میں جو ہے ہم لوگوں نے گھنیا بھوڑ رہے ہیں اس طرح کیا آپ یہ دیکھ رہوں گے یہ 42orts انچ کی دوری رکھی ہے ہم لوگوں نے جیسا کیا آپ یہ دیکھ رہوں گے یہ ایک لائن سے دوسری لائن کی دوری جو ہے 42zenچ رکھی ہے اور بڑ سے بڑ کا جو ف coaches ہم لوگوں نے 1啪 ٹ Eltern ہے اس طریقے سے جدی آپ گرنے کی بہائی کریں گے تو آپ کا جمعہ بہت اچھا ہے گا پہنٹو آپ کو یہ خاص دھیان رکھنا ہے کہ جو آنکھ ہو گرنے کی وہ اوپر طرف آف کر کے رکھیں وہ ہلکی مٹی ڈال کے جو ہے پہلے کونوں کے اندر پانی لگائیں اور اس کے بارے میں جو ہے ایک ہفتے کے بارے میں سوکھی مٹی جو ہے اس کے اوپر ڈال دیں جسے جو ہے آپ کا نمی اندر کے بہترین آپ کے گنے کا جمعہ ہوئے گا تو یہ تھی کوئی جانکاری سنگل بڑ پلانٹنگ کے بارے میں جدی آپ کو دی جانکاری پسند آئی ہو تو کرپیاں ہماری چینل کو آپ لوگ سسکرائب کرنا مد بھولیے گا دھنے واد